بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہمارا معاشرہ خوشی اور غمی کے مغربی نظریے پر عمل پیرا ہے جہاں بچوں کے قرآن حفظ کرنے پر خوشی نہیں منائی جاتی بلکہ کسی میونسیکل کانسرٹ میں جا کر زیادہ خوشی مناتے ہیں کسی بھوکے کو کھانا کھرانے کی خوشی بہت ہی کمحسوس کی جاتی ہے جبکہ کسی کو دھوکہ دے کر اس کے مال کھانے کی خوشی انسان بہت زیادہ محسوس کرتا ہے اسی طرح اگر غم کی کیفیت کا جازہ لیا جائے تو ہم کو اپنے بگڑتے ہوئے حال و اخلاقی اقدار کا ماتم منانے کا وقت نہیں ملتا مگر اپنے مفات کے لیے لگائے گئے پیسے ڈوب جانے کا اور نوکری کے چھن جانے کا غم بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے نماز چھوٹ جانے کا غم شاید ہی کوئی محسوس کرتا ہو ناظرین اسی خوشی اور غمی کی کیفیت سے متعلق ایک بہتی سنجیدہ سوال ایک خاتون نے ڈاکٹر زاکی نائک سے بھی کیا اور دریافت کیا کہ خوش رہنے کا کیا طریقہ ہے کیسے ہم روز مرز زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کر سکتے ہیں یہ مسلمان خاتون تھی جس کا تعلق برطانیہ سے تھا یہ خاتون محض یہی سوال کرنے کے لیے برطانیہ سے ملیشیا پہنچی تھی جہاں ڈاکٹر زاکی نائک اپنے لیکچر کے سلسلے میں موجود تھے اس خاتون نے مائک پر آ کر سوال کیا کیا آج کے لوگ بہت سی چیزوں سے خوش نہیں ہوتے تو وہ اپنے فائدے کے لیے نفرت پھیراتے ہیں اچھی چیزوں پر بھی ان کو ملال ہوتا ہے خاص طور پر جب لوگ مختلف کلچر سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایجسٹ نہیں ہو پاتے مگر میرا سوال یہ ہے کہ ہم کیسے مختلف کلچر سے تعلق رکھتے ہوئے I'm saying about the happiness, peaceful and madness nowadays in here people doesn't happy with a lot of things they're separate haters of their own because of their own of self reason that's a lot happen so my question is how to practice that happiness on daily basis because based on my experience ڈاکٹر زاکی نائک نے یہ سوال سن کر قرآن مجید اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور کہا سچی خوشی قرآن مجید کی پیروی میں ہے اگر کسی ملک کا کلچر قرآن پاک کے مطابق ہے تو آپ اس کلچر میں ریس بس جائیں کوئی مسئلہ نہیں اگر کسی ملک کا کلچر قرآن مجید کے مطابق نہیں ہوتا تو تب بھی آپ اس کو اپنا سکتے ہیں لیکن اگر یہ قرآن مجید کے خلاف جاتا ہے تو آپ اس کی ہرگز تقلید نہ کریں اگر یہ کلچر قرآن کے خلاف ہے تو یہ حرام ہے اگر یہ قرآن پاک سے ملتا ہے تو یہ مستحب اور فرض ہے مثال کے طور پر اگر میں کسی مغربی ملک میں جاتا ہوں تو پینٹ سوٹ اور ٹائی پہنتا ہوں تو وہ لوگ مجھے کہیں گے کہ تم نے یہ سوٹ کیوں پہنا تو میں کہوں گا کہ قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں مجھے سوٹ پہننے سے منع کیا گیا ہو تو اس میں کوئی موزائکہ نہیں اور میں سوٹ اس لیے پہنتا ہوں کیونکہ میں ایک چینل چلاتا ہوں جو مغرب میں بھی دیکھا جاتا ہے سوٹ والا بندہ ان کو بہت مناسب لگے گا نہ کہ لمبے چوغے والا یوٹیوب اور فیس بک پر کڑوڑوں لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں اگر میں پینڈ شیٹ پہنتے ہوئے مغرب کے کلچر کی تقلیت کرتا ہوں تو قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں جو اس سے مجھے روکتی ہے تو یہ مبا ہے اس کا مجھے ثواب نہیں ملے گا مگر اس کی اجازت ہے مبا یہ ہے کہ چاہے آپ پہنے یا نہ پہنے کوئی ثواب اور کوئی گناہ نہیں اگر میں کہوں کہ میں نکر پہنوں گا تو یہ اسلامی کلچر کے خلاف ہے کیونکہ سطر کا حکم ہے تو میں اس کلچر کی پیروی نہیں کر سکتا جو قرآن کے خلاف جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ دکھ اور غم ہم کو کمزور نہیں کرتے بلکہ روحانی اعتبار سے مضبوط اور توانہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے انسان میں بہت سے مسائل سے نمٹنے کا شعور پیدا ہوتا ہے ایسے تجربات کا سہارا ملتا ہے جس کے بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں تھا اور بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ ہمارے غلط عمال اور غیر اماندار سوچ اور گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں خوشی اور غم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیکھ جائیں کہ دونوں کیفیات میں ہم صبر اور حمد سے کام لیں ڈاکٹر زاکین ہے کہ یہ لکچر ملاشیہ میں دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر میں ملاشیہ میں آتا ہوں یا کوئی بھی شخص آتا ہے یہاں کا کلچر یہ ہے کہ خواتین اپنے سر کو ڈھام کر رکھتی ہیں یہ اسلامی کلچر ہے اور مجھے اس کی لازمی پیروی کرنے چاہیے یہ فرض بن جاتا ہے اور یہاں پر مرد حضرات خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں یہ اسلام میں فرض نہیں بلکہ مباہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ ٹوپی پہن سکتے ہیں اگر نہ پہننا چاہیں تو نہ پہنیں اس کا کوئی سواب یا کوئی گناہ نہیں کیونکہ یہ فرض نہیں ہے مرد کے لئے اپنا سر ڈھامنا سنت ہے کسی بھی رنگ کی ٹوپی آپ سر پر لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے سوال کرنے والی خاتون کو مخاطب کر کے کہا اگر آپ کوئی بھی چیز صرف اس لئے کرتی ہیں کہ دوسرے اس سے خوش ہو جائیں تو یہ جھوٹی خوشی ہے جو بھی کریں ذہن اور دل میں یہی رکھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اللہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کی فرمہ برداری کرو مگر آپ کے والدین آپ کو کفر کی طرف بلائیں تو ان کی نافرمانی کی جا سکتی ہے ان کی اطاعت ہر حال میں فرض ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نہ جائیں اگر وہ خلاف جائیں تو فرمہ برداری فرض نہیں ورنہ آپ کے والدین چاہے مشرک ہوں تو ان کی ہر بات ماننا فرض ہے ناظرین یہاں ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک اور مثال دی کہ دوسروں کو خوش کرنے کا خیال کیسے ہمارے دل میں پنپتا ہے اس کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ اگر آپ یونیورسٹری یا دفتر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں نے یہ لباس پہننا تھا آج دوبارہ نہیں پہننا تو آپ ہر دن کے لیے الگ لباس کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ آج بھی کل وارا لباس پہنا ہے یا پھر یہ کہیں کہ تمہارا لباس تو کل سے مختلف ہے وغیرہ وغیرہ یہ خوشی جھوٹی ہے یہ آپ کو عارضی خوشی دے سکتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر آپ میں سے کوئی بہن ایسا کرتی ہے اور ساتھی ہجاب بھی لیتی ہے تو یہ حرام نہیں یہ موبا ہے کوئی گناہ نہیں اور کوئی ثواب بھی نہیں مگر یہ آپ ہی پر اثر انداز ہوگا آپ اپنے خوشی کے بجائے دوسروں کی خوشی کو فوقیت دے رہی ہیں جو کہ غلط ہوگا آپ کے طرح ہے یہ بھی ز incluas اور haltی یہ ہرام آپ کی خوشی بنید دکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول میں خوشی محسوس کرتا ہے وہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے اور اس خوشی کے نتیجے میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں یہی خوشی ایک سچی اور روحانی خوشی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے درست استعمال کے نتیجے میں سامنے آتی ہے جس کا اثر دیر پر رہتا ہے اور اسی صحیح خود آسودگی بھی حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک قسم کی روحانی خوشی ہوتی ہے جو خدا کے شکر سے پیدا ہوتی ہے اگر مکمل اسلامی نکتہ نظر سے دیکھیں تو اسلام میں خوشی کا تصور مختلف ہے جو حقیقی ہے مگر ازلی ہے اس کو کوئی فنہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان پریشان اور غم سے دوچار ہی نہیں ہو سکتا ایک مسلمان پر بعض اوقات کیفیات غم کی بھی پیدا ہوتی ہیں یا ازمائشوں کی شکل میں سامنے آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے امتحان کی صورت میں لیتا ہے یہ جان اور زندگی اللہ تعالیٰ کی ہی دیگی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے وہ اس کو مختلف ازبائشوں اور غم کی کیفیت میں مبتلا کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو صبر کرنے کا حکم دیا قرآن مجید میں ارشاد ہے اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے بھی شریک ہوئے تو نہ انہوں نے ان مسیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچیں نہ انہوں نے حیمت ہاری نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ جھکے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ ایک مومن کو اصل خوشی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے ملتی ہے یہ نماز ہے صبر ہے شکر ہے نمت کا ملنا ہے نمت چلی بھی جائے مومن شکر کا دامن نہیں چھوڑتا سوید بکرا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہا کرو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہی صبر و شکر ایک مسلمان کے اندر خوشی اور غم کے جذبات پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ جہالت اور اخلاقی قدروں کی پامالی بھی انسانی فطرت یا مسلمان کی فطرت میں دھوک اور غم کا باعث بنتی ہے اور یوں وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے جو اصل پناہ کا ہے جس کی بندگی اصل مقصد حیات ہے تو دوستو یہ رہی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہوگی دوستو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا نئی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ آخر میرات اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ پیدا کرنے اور آسانیہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا الْبْلَاغُ الْمُبِينَ